اسلام علیکم کلاس آج ہم اردولاز میں حصہ نصر میں قومی ہمدردی پڑھیں گے اور اس کے مصنف ہیں الطاف حسین حالی آپ لوگ بھی اپنی بکھ نکال لیجئے اور ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں اس بکھ میں بہت اچھے الفاظ لکھیں گے ہیں اس لئے ان کو دو سے تین بار آپ کو بلند خانی کرنی ہے یعنی کہ پڑھنا ہے اس سبق کو مصنف کا تعرف میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ الطاف حسین حالی کی ولادت وہ 1337 میں ہوئی ہے اور وفات ان کی 1914 میں ہوئی ہے دین نام تھا ان کا اور حالی ان کا تخلص تھا حالی اسے کہتے ہیں جو شاعر اپنے شیروں کے ساتھ چھوڑا سا نام لگاتے ہیں شمس العلمہ خطاب تھا شمس العلمہ کا مطلب ہے عالموں کا سورج والد کا نام خواجہ عزت بخش انساری تھا پانی پت نے پیدا ہوئے پانی پت انڈیا کا ایک علاقہ ہے جہاں وہ پیدا ہوئے آپ نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا پھر فارسی عربی کی تعلیم پائی یعنی کہ تین زبانوں پہ ان کو بور حاصل تھا فارسی عربی اور اردو سترہ برس کی عمر میں شادی ہو گئی پھر آپ دہلی چلے گئے جہاں مرزا غالب اور نواب مصطفی خان شیفتہ کی صحبت محضہ رائی صحبت کہتے ہیں اٹھنا بیٹھنا جس کے ساتھ ٹھیک ہے جس کے ساتھ ہو تو ایسے اچھے اور بڑے شاعروں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا تو اس کے بعد وہ لاہور آگے اور پنجاب کے بک ڈیپو میں ملازمت کر لی بک ڈیپو یعنی کہ لائبریری بکس کی جو لائبریری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مہا انہوں نے کتب کے اردو تراجم پر نظر ثانی اور درستی کا کام کیا درستی کہتے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے نظر ثانی اسے کہتے ہیں یعنی کہ کتاب پر نظر ڈالنا تو یہ غلطی وغیرہ نہیں کرنا اور درستی یعنی کہ اس کو درست کرنا صحیح کرنا کوئی غلطی ہے تو اس کو صحیح کر دینا اس کام سے حالی کو انگریزی زبان اور اس کے عدب سے آگئی حاصل ہوئی یعنی کہ کافی معلومات ہوئی کہ جب وہ انگلیش کی کتابیں تھیں اور ان کو اردو تراجم کے لیے ان کو پوری نظر ثانی کرنی تھی اور درستگی کا کام کرنا تھا جس کی وجہ سے ان کو انگلیش میں کافی آگئی حاصل ہو چکی تھی یہی انہوں نے مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر موضوعاتی مشاعروں کی بنیاد ڈالی موضوعاتی کہتے ہیں انوان کو ٹھیک ہے سے پہلے جو شاعر شیر پڑھا کرتے تھے تو وہ سبس اپنے فیلنگز یا جذبات وغیرہ شیر کے ذریعے کہہ دیا کرتے تھے لیکن انہوں نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر موضوعاتی مشاعروں کی بنیاد ڈالی جن میں شاعر مختلف موضوعات پر نظم لے کر لائے کرتے ہیں انہی مشاعروں میں حالی نے برکھر ہوتی یعنی کہ انوان کے نام سے اپنے شاعری کا آغاز کیا جس میں برکھر ہوت رحم و انصاف حب وطن اور امید کے انوان سے نظمیں پڑھیں حالی نے سرسید کی تحریک پر اپنا مشہور مسدس مدو جذر اسلام بھی لکھا یعنی کہ سرسید احمد خان کی کتاب تھی جن کو مکمل حالی نے کیا اور جو مسدس ہے حالی کے نام سے مشہور ہوا حیات سادی مقدمہ شیر و شاعری یادگار غالب اور حیات جابید حالی کی اہم نصری تسانیف ہیں ٹھیک ہے بچوں انتا حسین حالی کا مصنف ہیں اور ان کا تعرف میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا اور اس میں جو مشکل الفاظ تھے اس کے معنی بھی سمجھا دیں امید ہے کہ ان کا تعرف آپ کو اچھے طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے اس کو یاد بھی کر لینا ہے مصنف کا تعرف کو اب اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے سبق کی طرف ٹھیک ہے بچوں اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں اور اس میں بلند پانی کریں گے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں قومی ہمدردی سفر نمبر چوبیس ٹھیک ہے اسے دیکھیں اور اچھی طرح سے پڑھئے پینسل لے کر جو مشکل الفاظ پر اس پر انڈرلائن کریں جس کے مننگز میں آپ کو بتاتی چاہوں گے ہمدردی کا لفظ ہم اور درد دو فارسی کلموں سے مرقب ہے ٹھیک ہے ہم کے معنی ہیں ہم یعنی ایک سے زیادہ اور درد درد یعنی کہ کسی کے تکلیف میں کام آنا کوئی تکلیف ہو اسے ٹھیک ہے درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں اور ہم کا لفظ اشتراک کے معنی دیتا ہے جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا پس ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے خواہ ارادے سے ہو خواہ بے ارادہ مگر آج کل کے استعمال میں ہم ہمدردی سے وہ شرکت مراد لیتے ہیں جو ارادے سے کی جائے مثلا ایک شخص بیمار ہے دوسرا رحم یا محبت سے اس کی دوہ دارو کرتا ہے تو دوسرے کو پہلے کا ہمدرد کہیں گے ٹھیک ہے یہ ایک پیراگراف میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ ہمدردی یعنی کہ ہمارے دل میں وہ جذبہ جو ہم دوسرے کی مدد کرنی کی نیاز سے رکھتے ہیں اسے ہمدردی بھی کہتے ہیں جس طرح کہ اگر ایک شخص بیمار ہے یعنی کہ دو ارادے ہوتے ہیں ایک خود سے ارادہ کرنا اور ایک بے ارادہ کسی کی مدد کرنا تو جو ہے ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ جو خود ارادے سے ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ جیسے ایک شخص بیمار ہے اور اس کی ہم دیکھ بھال کر رہے ہیں اسے دوہ بانی کھانا پینے کا خیال رکھ رہے ہیں تو یہ ہمدردی کہلائے گا اور اس کو دوسرے کو پہلے کا ہمدرد کہیں گے یعنی کہ جو شخص بیمار ہے اور جو شخص اس کی خدمت کر رہے ہیں اس کو اس کا ہمدرد کہیں گے اگر یہ بات سچ ہے تو ضرور ماننا پڑے گا یہ دوسرے پیراگراف میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں کہ تمام انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں اور ہر شخص مصیبت کے حالت میں اپنے ہمجنسوں سے مدد لینے کا استحقاق رکھتا ہے استحقاق کہتے ہیں اخلاقی حاصل کرنا ہمجنسوں یعنی ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں جو اس بات انکار کرے گا کہ بھائی کو بھائی سے ایک تعلق ہے جو ایک کو دوسرے کی ہمدردی پر مجبور کرتا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ ان بھائی کے اولاد میں اس ہمدردی کوئی حصہ باقی نہ رہے بے شخص جب تک باپ کے خون کا قطرہ اولاد کی رگ و پہ میں باقی ہے رگ و پہ کہتے ہیں نس اور پٹھا ہمدردی کا رشتہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا تو اس پیراگراف میں کہا جا رہے ہے کہ جو بھائی اور بھائی ہوتے ہیں وہ اس میں باپ کا خون دوڑا ہوتا ہے تو وہ محبت ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے لیے اس کے اندر موجود ہو دو پیراگراف جو ہے ہم نے پڑھ بھی لیا اور اس کے جو ہے اچھی طرح وضاحت بھی ہو چکی ہے صفحہ نمبر چوبیس اب ہم صفحہ نمبر پچیس جو ہے وہ کل پڑھیں گے اور فی الحال آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹائٹل پیج بنائینا ہے اور الفاظ مائنے لکھنا ہے اور مصنف کا تعروف لکھنا ہے